حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے کہتے ہیں کہ کانا یجلسو علیہ الارض حضور علیہ السلام کی صیرت یہ ہے کہ حضور زمین پر بیٹھ جاتے تھے زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں وَا يَتْعَمُو اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھوک کر کے کھانا کھاتے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبت اللہ کے سہن میں کھڑا تھا اور اس کی کمر کعبت اللہ کی چھت کے برابر تھی اتنا اس کا قد تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بنا دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا اور جبریل مجھے اشارے سے توازو کا حکم دے رہے ہیں تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے جس طرح مالک کی دہلیس سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے یا کر کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بلکل سیدھے ہو کہنی تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیہ کہ حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے ایک نراکر کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے یہ خوشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں یا سریت تھی حضور کھا رہے تھے تو ایک خاتون وہ گزری اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے کھا رہے ہیں مجھے بھی کھلائیں تو حضور نے ایک لکمہ اٹھایا فرمایا لو تم بھی کھالو تو اس نے کہا یہ نہیں بلکہ جو آپ کے موہ میں ہیں میں وہ کھانا چاہتی ہوں تو حضور علیہ السلام نے اپنے موہ کا نوالہ نکال کر کے اس کے موہ میں ڈال دیا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فوش بات آئی نہیں تھی حضور کے جھوٹے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی پہلے وہ سخت لعان تھی گالیاں دینے والی تھی اور فوش مفتگو کرنے والی تھی لیکن حضور علیہ السلام کے جھوٹے کی برکت سے اللہ تعالی جللہ شانہو نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا